بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گاس کے پتوں پر آپ نے شبنم کے قطرے تو دیکھے ہوں گے اگر آپ اس شبنم کے قطرے کے درمیان میں سے دیکھیں تو وہ پتے کی ٹیکسچر کو بڑا گھر کے دکھاتا ہے اسی طرح کسی شیشے کے گولے میں سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو وہ بھی نظر آنے والی چیز کو بڑا کر دیتا ہے اس طرح کے تجربات سے عمومن اینک سازوں کو بہت واسطہ پڑتا ہے کیونکہ وہ محدب اجسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ اینکوں میں محدب اجسے استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتے ہیں دوستو سال 1590 میں یہ وہ دور تھا جس میں سائنس میں بہت بڑی بڑی اجازات ہو رہی تھی اسی دور میں خردبین بھی اجازت ہوئی راہ مایکروسکوپ دوستو اس دور میں ہالینڈ میں اینک سازی کی سنت دنیا بھر میں روج پر تھی اور ایک ڈچ اینک ساز جس کا نام زیکیریس جینسن تھا جو کہ 1580 میں پیدا ہوا اور 1638 میں وہ فوت ہوا اس کو خیال آیا کہ اگر ایک اجسہ کسی چیز کو ایک کنویکس لینس کسی چیز کو بڑا کر کے دکھا سکتا ہے تو اگر اسی چیز کو دو کنویکس لینس کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ اور زیادہ بڑا نظر آ سکتا ہے اس نے اس پر مختلف تجربات کیے تو اس نے ایک پائپ لیا جس کے ایک سیرے پر کنویکس لینس لگایا اور دوسرے سیرے پر ایک دوسرا کنویکس لینس فٹ کیا اور جب اس نے بہت ہی منیوٹ چیزوں کو بلکل باریک چیزوں کو اس میں سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت بڑی نظر آتی ہیں اس طرح اس طرح دنیا کی پہلی راہ مایکروسکو اجاد ہوئی زیکیریس کی یہ مایکروسکو کوئی بہت عالی کوالیٹی ہی تو نہیں تھی لیکن اس کو دنیا کی سب سے پہلی خردبین کہا جاتا ہے اور اس آئیڈیا کے اوپر مزید کام کر کے سائنس دانوں نے ایسی خردبینیں اجاد کی جنہوں نے بائیولوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا دوستو اسی موضوع پہ میں نے ایک اور ویڈیو تیار کی ہے جو کہ ٹیلیسکوپ کے بارے میں ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مایکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ دونوں کی اجادت کے بارے میں اندازہ ہو سکے میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں تاکہ آپ کو آسانی سے دیکھیں